سنا اس میں دو پہلو ہیں بڑے امپورٹنٹ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ملک کا اور آل کلچر جھوٹ کا ہے اور وعدہ خلافی کا ہے پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے اپنے احساسے کم بتاتی ہے نفع کم بناتی ہے تاجروں نے سنتکاروں نے دو دو دوری دوری ریجسٹر رکھے ہوئے ہیں ایگری کلچر والے جو ہیں وہ الگ ٹیکس ٹیوری کرتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے بہت ہی بالائی طبقے کے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں تو وہ سیاست اور الیکشن ایک ایسا پارٹ ٹائم بزنس ہے کہ جو کوئی عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اب ان لوگوں کے سٹیکس صرف الیکشن میں نہیں ہے ان لوگوں کے سٹیکس اور بھی ہیں اگر یہ اپنے احساسے صحیح ڈیکلیئر کر دیں تو پھر یہ ٹیکس بھی ان کو دینا پڑے گا پھر ایف آئی اے والے بھی ان کے پیچھے لگیں گے پھر ایف بی آر والے بھی ان کے پیچھے لگیں گے یہ تو دو بنیادی وجود ہیں اب تیسرا جو جس طرح ثابر صاحب نے سوال اٹھایا اداروں کا تو یہاں تو باڑ جو ہے وہ خود کھیت کو کھا رہی ہے یہ ساری جو چور بازاری ہے جو ٹیکس چوری ہے جو احساسے کم بتایا جاتے ہیں یہ اداروں کی ملی بھگت ہی سے تو بتایا جب بنایا جاتے ہیں اگر ادارے کام کرتے اگر ایف آئی اے کام کرتی اگر ایف بی آر کام کرتا تو نیاب کو اوپر سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو ادارے تو ہمارے ہاں بلکل جو رہی سے ہی قصر تھی وہ ان چار پانچ چھ سالوں میں نون لیگ نے اپنے جو خاص لوگ تھے کیونکہ رواز شریف صاحب کا تو محاورہ یہی تھا ہر کام میں کہ اے اپنا ہے بندہ ہے تو وہ انہوں نے اس کی کمی بھی پوری کر دی تو اداروں سے تو کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے تو اداروں سے پانچ چاہیے